سفید بالوں کو جڑ سے ہمیشہ کے لیے کالا کرنے کا سب سے زبردست نسخہ ہاں دوستوں کم عمر میں بال سفید ہونا اور جھڑتے ہوئے بال ٹھیک ہوں گے اس کے لیے ہمیں لینی ہے چائے پتی چائے پتی وہی لی ہے جس سے ہم گھر پر چائے بناتے ہیں چائے پتی کا پانی آپ جانتے نہیں ہوں گے چاہے چہرے پر اس کا استعمال کریں یا اپنے بالوں کے لیے سلکی سموتھ بالوں کے لیے یہ کسی وردان سے کم نہیں چائے پتی کو کوٹ کر اس کا پاودر بنا لے کوٹنے سے سیدھا یہ ہمارے بالوں میں جائے گی اور ہیئر سیل بہتر بنیں گے جس سے بال کالے دکھیں گے دوسری چیز لے کلونجی دوستوں ہمارے بالوں میں میلنن پایا جاتا ہے جس سے ہمارے بال کالے دکھتے ہیں لیکن دھول مٹی پولیوشن اور ہمارے جینز کے کارن دھیرے دھیرے میلنن کم ہونے لگتا ہے اور پھر بال سفید ہونے لگتے ہیں کلونجی کو بھی ہم کوٹ کر پاودر بنا لیں گے ایک کٹوری میں ناریل تیل ملائے اور آدھی کٹوری بھرنے کے بعد اس میں نیمبو ڈال دیں نیمبو کو کاٹ کر اس کا چوتھا حصہ ملانا ہے اور اچھے سے نچوڑ کر مکس کر لے آدھا چمچ چائے پتی پاودر ڈالیں اور ایک چمچ کلونجی پاودر ڈال دیں بال سفید کب ہونے لگتے ہیں جب انہیں صحیح پوشن نہیں ملتا صحیح نیوٹریشن نہیں ملتا جس سے بال جھڑتے ہیں اور ویک ہونے لگتے ہیں اس تیل کو ڈبل بوائلنگ سے گرم کر لے یعنی کی گرم پانی میں اس تیل کو رکھیں اور گرم کر لے چھان کر یہ تیل نکال لے اور آپ کا یہ تین سے چار ہفتے تک چلے گا گھر پر پڑے سادھارن تیل کی بجائے اسے لگائے اور ہفتے میں تین بار اس سے بالوں کو پوشن دے ہلکے پتلے بالوں کا جھڑنا بند ہوگا اور بال اچھے سے مویسٹرائز ہوں گے جس سے روکے بے جان بال پھر سے شائنی اور کالے دکھنے لگے گے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سب ہی کو پہنچائیں